موسیقی ویلکم بیک بلوٹن کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد سی ڈی اے نے ادارے کے چار افسران و ملازمین کو کرپشن اور نااہلی پر فوری طور پر سرویس سے موطل کر دیا ہے ان افسران و ملازمین کو سی ڈی اے امپلائز سرویس ریگولیشنز انیس سو بانوے کی شک نمبر آٹھ اشاریہ صفر پانچ کے تحت موطل کیا گیا ان افسران و ملازمین کی موطلی کے بعد کرپشن اور نااہلی کا کیس ایف آئی اے کے حوالی کر دیا گیا ہے تاکہ ان افسران و ملازمین کی تفصیلی تفتیش کی جا سکے جن افسران و ملازمین کو سرویس سے موطل کیا گیا ہے ان میں سوہیل جمیل چوہان اسسٹنڈ ڈائریکٹر ون ویڈو آپریشن ڈائریکٹر ایٹ آتاب احمد جاپلانی ایچ آر او ایچ آر ڈی ڈائریکٹر ایٹ اس وقت کے سٹیٹ منیجمنٹ آفیسر سٹیٹ افیکٹنس لیجنڈ ڈائریکٹر ایٹ جونئر اسسٹنڈ محمد وکاس اور لینڈ ڈائریکٹر ایٹ کی جونئر اسسٹنڈ سمیر بشیر شامل ہیں چیرمن آمد احمد علی اور ڈی جی اسٹیٹ نوید علائی نے فوری ایکشن لیا اور وہ جو بوکس فیلوں کا ہم بار بار ذکر کر رہے تھے ان کو کینسل کر دیا اور چار افسران سیڈیے کے کریپٹ افسران کو موطل کر دیا میں اپنے تمام دیکھنے والے ویورز کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور بہت ممنون ہوں جنہوں نے میرے سانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کریپٹن کی جنگ کی اور ایسے کریپٹ مافیا کو بے نکاب کیا بس ایک افسوس ابھی بھی باقی ہے اس کریپٹ مافیا کا اہم رکن ذلفکار جنجو وہ بچ نکلا آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس کے پیچھے کافی لوگوں کی کریپٹ لوگوں کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بچ نکلتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہاں دوبارہ چینمین آمر احمد علی صاحب کے پاس جائیں گے ان ثبوتوں کے ساتھ کہ اس ذلفکار جنجو کی وزیر حضرت عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا بقاعدہ اجرا کریں گے پروگرام ملک کی ستر ازلہ میں غریب خاندانوں کو ملے گا ستر لاکھ خواتین مستفید ہوں گی ہر خاندان کو دو ہزار روپے مہانہ ملیں گے ادھر وزیراعظم نے وزیراعلا خیبر پکتوخہ کو آج ملاقات کے لئے اسلام آباد ملا لیا وزیراعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے پروگرام ملک ستر ازلہ میں غریب خاندانوں کو ملے گا ستر لاکھ خواتین مستفید ہوں گی ہر خاندان کو دو ہزار روپے مہانہ ملیں گے ادھر وزیراعظم نے وزیراعلا خیبر پکتوخہ کو آج ملاقات کے لئے اسلام آباد بلالیا بولٹن میں آگے بڑھے اور بات کریں منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے آپ کو بتائیں ہمزہ شہباز کے خلاف اساسہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی سامات آج ہوگی ہمزہ شہباز کو جیل سے عدالت میں پیش کیا جائے گا احتساب عدالت کے ایڈمن جج چہدری امیر محمد خان کیس کی سامات کریں گے ہمزہ شہباز کے خلاف اساسہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی سامات آج ہوگی حمزہ شہباس کو جیل سے عدالت میں پیش کیا جائے گا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات قومی ادارہ صحت کی جانب سے معالجین کے لیے اہم اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خصوصی لباس پہننے کی ہدایت محکمہ پورٹ ہیلتھ کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی چین سے دامت اشیاء کو فیومیگیشن کر کے کلیر کیا جائے گا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات قومی ادارہ صحت کی جانب سے معالجین کے لیے اہم اقدامات کی ہدایت حکومت پاکستان کا چین میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو فلحال نہ نکالنے کا فیصلہ معاون خصوصی برائے صحت زفر مرزا کہتے ہیں کرونا وائرس کی بہترین تشخیص چین میں ہی ممکن ہے وہاں بھنسے پاکستانیوں کو فوری واپس نہ لانا ان کے حق میں بہتر ہے چین نے وائرس کو وہان تک محدود رکھا ہے اگر شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا تو وائرس پوری دنیا میں پھیل جائے گا ابھی تک پاکستان میں ایک بھی کرونا وائرس کا مریض ثابت نہیں ہو سکا ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے اپنے پیاروں کو جو کہ چین میں ہیں ان کے حق میں یہ سب سے بہتر ہے کہ ہم ان کو اس وقت اپیکویٹ نہ کریں عالمی دارہ سید بھی کہہ رہا ہے یہی چین کی پالیسی بھی ہے اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے ہم چین کے ساتھ فل سالیڈیریٹی میں ان کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے میں پاکستان اور چین کے درمیان فلائٹ آپریشن آرزی طور پر موطل ایوییشن ضرائع کے مطابق پاکستان سے کوئی پرواز چین نہیں جائے گی فلائٹ آپریشن کرونا وائرس حملے کے بعد موطل کیا گیا دوسری جانب چین میں کرونا وائرس کی پاکستان منتقلی روکنے کے لیے مسافروں کی پاکستانی واپسی دو ہفتے کے لیے منٹرنگ سے مشروط کر دی گئی چینی صفات خانے کا کہنا ہے کہ چین میں موجود تمام پاکستانیوں کا تحفظ یقین ہی بنائیں گے نئے کرپشن کے انکشافات نیو اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے میں کرپشن کے بڑے انکشافات شہزاد اکبر کے شریف فیملی پر الزمات کہتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے سے پانچ سو ساٹھ ملین روپے چہدری شگر ملز کو آئے ہیں ٹھیکہ شریف خاندان کے رشتہ دار کو دیا گیا رد و بدل بھی کیا گیا مزید بولے چہدری شگر ملز بہت بڑا کارپوریٹ فراڈ ہے شریفوں نے شگر ملز کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا نیو اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے میں کرپشن کے انکشافات شہزاد اکبر کے شریف فیملی پر بڑے الزمات کہتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے سے پانچ سو ساٹھ ملین روپے چہدری شگر ملز کو آئے ٹھیکہ شریف خاندان کے رشتہ دار کو دیا گیا اور رد و بدل کیا گیا مزید بولے چہدری شگر ملز بہت بڑا کارپوریٹ فراڈ ہے ائرپورٹ کے ٹھیکے میں سے چہدری شگر میں پیسے آنا اکاؤنٹ میں سے پانچ سو ساٹھ ملین جاتے ہیں چہدری شگر مل کے اکاؤنٹ میں رشتہ دار کو بینفٹ دینے کے لیے اس کانٹریکٹ کے اندر بہت زیادہ رد و بدل بھی کیا جاتا ہے اپنے اس کے اوریشنل کسی بان سے کھٹے اس کے اندر ڈیزائن سیریس ڈیزائن چینجز کیے جاتے ہیں جب آپ وزیر آز آگے پریں آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے بتانویں صحافی اور اخبار کے خلاف مقدمہ درج کر دیا لندن میں وکیل کے صاف میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ بتانویں صحافی ڈیویڈ روز اور ڈیل میل کو نوٹس جاری کر دیا جھوٹی اور من گھرت خبر عمران خان کی ہدایت پر چھاپی گئی عمران خان کی مثال چور مچائے شور جیسی ہے مزید کہا شہزار اکبر کے مطلق بات نہیں کرنا چاہتے چودری شگر ملز کاروباری اور خاندان ہی ادارہ ہے گھرت کہانی چھاپی گئی اور یا چھپائی گئی بھارت نے جنگ کی تو پاکستان سرپرائز دے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں لگی آگ پورے جنوبی ایشیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے گزشتہ سال پاک بھارت جنگ دستک دے چکی تھی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی سپیریل ملٹری سٹریٹیجی نے خطے کو تباہی سے بچا لیا جو بھارتی فوج آٹھ ملین کشمیریوں کو اکتر سکی وہ فوج دو سو سات ملین پاکستانیوں کو کیسے ختم کرے گی پاکستان نے پچھلے بیس سال میں بہت قربانیاں دے کے امن اصل کیا جو ہم نے اصل کیا ہے وہ دنیا میں کسی اور ملک میں اصل نہیں کیا دوسری جانب ایمکی ایم نے کابینا میں واپسی ایک اور وزارت دینے سے مشروط کر دی ذرائع کے مطابق خالد صدقی کے ساتھ امین الحقوبی وزیر بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت نے کراچی کے لیے ترقیاتی فنڈز کی یقین دہانے کروائی تھی دوسری جانب متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے وسائل کا حل چاہتے ہیں وزارت نہیں مانگی ہے بلوڈن میں آگے پڑے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کا حکومت پر پارلیمان کو غیر فوال کرنے اور سیاسی گرفتاریوں کا الزام کہتے ہیں پارلیمان میں آرڈیننس بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی معاشی بہران پر اجلاس نہیں بلائیا گیا لیکن آرڈیننس پاس کرانے کے لیے طلب کر لیا گیا حکومت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کو چلنے دیں وفاق نہیں چاہتا کہ سندھ میں کوئی اچھا کام ہو بلکل بے اختیار بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں جو فور انسیکیورجی اس وقت اس ملک میں اس حکومت نے پیدا کیا آتا کا بہران ہے اس پہ بات کرنے ہمیں نہیں بلایا گیا آج ہمیں صرف اور صرف اس لیے بلایا گیا تاکہ حکومت اپنے آرڈیننس پیش اور اب ایک نظر کاروبار کی دنیا پر اوگرہ کی پیٹرول چھ پیسے سستہ ہائی سپی ڈیزل دو روپے سنتالیس پیسے فیلیٹر مہنگا کرنے کی سفارش لائی ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے دس پیسے مہنگا مٹی کا تیل چھا سٹھ پیسے سستہ کرنے کی تجویز اوگرہ کی سمری پر حکومت حتمی فیصلہ آج کرے گی اب ایک نظر جرائم کی دنیا پر شیخ خوبپورہ کے علاقے سبدرابات میں نامعلوم افراد کی گاری پر فائرنگ پانچ افراد جان بحق مقتلین پیشی پر عدالت جا رہے تھے سیٹ والا کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی اور اب ایک نظر علاقائی خبروں پر احمد پر شرکیہ خیرپور روڈ پر ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آیا ہے موٹر سائیکل اور آئل ٹرینکر میں تصادم ہوا ہے شرکیہ کے رہائشی دو خاتین اور ایک بچہ اور مرد جان کی بازی ہار گئے ایکسیڈنٹ کا واقعہ ڈرائیور کی غفلت سے بیش آیا میاں چننو سلافہ مارکیٹ میں ایک دکان میں آگ بھڑک اٹھی ہے جس سے دکان میں موجود فرنیچر جل گیا اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور فائر فائٹرز ٹی میں موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے آگ پر بروقت کابو پا لیا ریسکیو ترجمان راشی چودھے کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ایک بات پھر ملتان میں اتائی ڈاکٹر سرگرم ہے جن کے پاس نہ کوئی ڈگری ہے نہ کوئی سرٹیفیکٹ چند پیسوں کے عوض لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ امبرین سے جی امبرین بتائیے گا ملتان کا نواہی علاقہ حفیظہ باد میں محمد شہد نامی شخص جیلی ڈگریوں اور سرٹیفیکٹ کی بنیاد پر ڈاکٹر بن کر عوام کو لوٹ رہا ہے آس پاس کے لوگ اس کو مسیح سمجھ کر اس سے اپنا علاج کروا رہے ہیں غریب اور نادار لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھانے والے اس جیلی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں کس بنیاد پر ان کو یہ ہے کس ڈاکٹر کے ادوائیس پر ڈسپینسر میڈسن دے سکتے ہیں آپ خود ہی چیک کر رہے ہیں خود ہی دوائیاں دے رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے آپ ڈاکٹر کھنی ہیں اگر میں تو آپ مجھے ڈگری وغیرہ دکھائیں بلتی کیسے ہو سکتی ہے آپ دوسری لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ بلتی ہو گئی ہے کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں یہ کلینک پھر آپ خود فیکلی سے یہاں پہ آتی کلینک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی تو کوئی ڈگری نہیں ہے آپ کے پاس گورنم کی طرف سے وہ نہیں یہ چاہے ان کا یہ دکانے کھول کر اپنی مرزے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بیٹ جائے محکمہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی پر پچھتو والی نشان کی امیدہ میں ولید شیف کے ساتھ امبرین انجم رائل نیوز رکھ کریں گے دیڑا غازی خانکہ آپ کو بتائیں کہ دیڑا غازی خانک کمیشنر نصیم صادق سے کاروباری افراد اور شہریوں نے ملاقات کی کمیشنر نے ٹریفک قوانین کی پاسداری کے آگاہی مہم چلانے کی ہدایات جاری کی کمیشنر نصیم صادق نے کہا ہے ٹریفک قوانین پر عمل درامت کرایا جائے گا غیر قانونی پارکنگ پر بلا امتیاس کاروباری کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا گاریوں کی محفوظ پارکنگ یقینی بنانے کے لیے آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی ٹریفک کے روانے کے لیے اقدامات کیے جارے ہیں محکمہ سوشل ویلفئر کی جانب سے کشمیری عوام سے ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی محکمہ سہت لوکل گورنمنٹ صحافی برادری اور علماء کی شرکت کی گئی جارہیت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی ملک بر کی طرح راجنپور میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے سوشل ویلفئر راجنپور کی جانب سے ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی میں محکمہ سہت لوکل گورنمنٹ صحافی برادری سمیت علماء کی کثیر تعداد نے شرکت کی بہادرپور میٹرو سٹیشن بوسن روڈ پر کار کی ٹکر سے ایک بچہ موقع پر ہی جانب حق ہو گیا کار کی کال کی مطابق لڑکا روڈ کروس کر رہا تھا کہ کار سے ٹکڑا گیا موقع پر جانب حق ہو گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں جائے حاصل پر پہنچ گئی میاں چننو شامی روڈ کو درخت میں دور سے پھنچ گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گیا آپ کو بتا رہے ہیں کوہ تھا درخت میں دور سے پھنچ گیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ گئی کارروائی کا عمل جاری ہے اب ایک نظر آلمی منظر آمے پر افسوس نہ خبر دیں چین میں کرونا کا شکار مزید بیالیس افراد ہلا خلافتیں دو سو بارہ ہو گئیں آلمی ادارہ صحت نے ہیلٹ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ایمرجنسی کا اعلان دوسرے ممالک میں وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر کیا گیا کئی ممالک نے چین کے لیے پروازے موتل کر دی چین کے صوبہ ہو بھی میں پانچ کروڑ انسانوں کی نکلو ہڑکر پر پابندی آئیت کر دی گئی دوسری جانب امریکہ میں چھٹے شخص میں وائرس کی تصدیق ہو گئی مکبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے کابز فوج نے مزید تین کشمیریوں کو ویدردی سے شہید کر دیا بھارتی فوج نے سری نگر ہائیوے پر جالی اپریشن کرتے ہوئے نوجوانوں کو شہید کیا ادھر بھارت میں مودی حکومت کی گنڈا گردی اروج پر پہنچ گئی جامعہ ملیا اسلامیہ میں فائرنگ کے خلاف پہتے جانس کنے والے مطادی طلبہ گرفتار بھارتی پولیس کا مظاہرین پر بدترین تشدد حوالات میں بند کر دیا مقبوزہ بیت المقدس برائے فروخت نہیں ہے ترقصدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مشیر کے وسطہ ان پلین ڈیل آف سینٹری نہیں کب سے کامنصوبہ ہے مقبوزہ بیت المقدس ریڈ لائٹ ہے اسے کروس نہ کیا جائے امریکہ نے ایرانی ادارہ برائے ایٹمی توانائی پر پابندی آئیت کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ایران نے پابندی آئیت کر دی ہے امریکہ نے ایرانی ادارہ برائے ایٹمی توانائی پر پابندی آئیت کر دی ایٹمی ادارے کے سربراہ علی اکبر پر بھی پابندی علی اکبر کی سربراہی میں ایرانی ایٹمی ادارہ ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کا یہ الزام ہے ایران نے امریکی اقدامات کو بچ گانا اور مایوسی کی علامت قرار دے دیا آگے برینوں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ آج یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا یورپین پارلیمنٹ نے بریکزٹ ڈیل کی توصیق کر دی چھ سو اکیس ارکان نے حمایت انچاس نے مخالفت میں ووٹ ڈالے ارکان پارلیمنٹ نے دوکھی گانا گا کر برطانیہ کو الویدا کیا امریکہ نے ایراک سے پیٹریارٹ میزائل سسٹم نصب کرنے کی اجازت مانگ لی خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایرانی میزائل حملوں کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے میزائل نظام نصب کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ نے ایراک سے پیٹریارٹ سسٹم میزائل نصب کرنے کی اجازت مانگ لی ہے اور ایک نظر موسم پر پنجاب کے میدانی علاقے بدستور دھند کی لپیٹ میں ہیں قومی شہرہوں پر بھی دھند کا راج ہے ٹریفک کی روانی بوری طرح متاثر ہے مشکلات کا شکار ہے شہری، پتوکی، اوکارا، ساہیوال، چیچا وطنی، میاچنو اور ملتان بیبی شدید دھند ہے موٹر میں پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت اور اب ایک نظر کھیلوں کے میدان پر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم تیرہ سال بعد دورہ پاکستان کے امکانات روشن جنوبی افریقہ بورٹ کا اپنی ٹیم سے قبل سیکیریٹی وفت پاکستان بھیجنے کا فیصلہ روریس ٹین کی سبراہی میں وفت پاکستان سپر لیگ کے دوران آئے گا ذرائع کے مطابق جنوبی افریقہ ٹیم کی مارچ کے آخری ہفتے کے دوران پاکستان میں تین ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کے لیے آمد متوقع ہے انڈر نائٹین ورلڈ گو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوارٹر فائنل آج ہوگا میچ جنوبی افریقہ کے شہر بیرونی میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کی بھرپور تیاری ہے پاکستان کو فاسٹ بولرز اور افغانستان کو اپنے سپینرز پر بھرپور بھروسہ ہے اور اب ستاروں کی جگمگاتی دنیا موسم بدلتے ہیں ہزاروں مچھلی خور پیلیکنز کینیڈا سے میکسی کو پہنچ گئے خوبصورت سفیر پیلیکنز کو مقامی افراد بھی مچھلیاں پیش کرتے ہیں کینیڈا سے آئے پیلیکنز کو ریکھنے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد جھیل کا روح کر رہی ہے جھیل کا روح کر رہی ہے بڑی تعداد سیاہوں کی اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سیاہ سفید مدر کنارے پہنچ چکے ہیں پاکستانی فلموں کے لیے انگیند سپر ہیٹ گیتوں کی موسیقی دینے والے ماسٹر مائنڈ عبداللہ کو مداہوں سے بچھرے چھبیس برس بیٹھ گئے ان کی مدرد نکا سہر آج بیتا رہی ہے پاکستانی فلموں کے لیے انگیند سپر ہیٹ گیتوں کی موسیقی دینے والے ماسٹر مائنڈ عبداللہ کو مداہوں سے بچھرے چھبیس برس بیٹھ گئے ان کی مدرد نکا سہر آج بھی تاری ہے ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ فلم مورٹل کمبیٹ لیجنڈز کا ٹریلر زیادہ دیا گیا فلم آٹھائیس اپریل کو سینیما گھروں کی رونک بکشے گی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہے اور ابھی وقت ہوا ہے نماز جمعہ کا ہماری ساتھ ایگا